بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کرو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اہم کیا میں اس حکومت کو بھی علیدگی کی دھمگی دے دے پری پول رگنگ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ سن کی صوبائی حکومت کی پندرہ جنوری سے پہلے پہلے کراچی اور ہیدراباد کی حلقہ بندیوں کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائے لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کارکنوں کے اجلاس میں ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو میں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے الہدہ ہو کے کرنا ہے ایم کی ایم کے دو مطالبات ہیں ایک تیس مارچ دوہ در بائس کو ان کا پیڈی ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو سندھ کے عوام کے حقوق کے چارٹر کا نام دیا گیا تھا یہ اس پر عمل درامر چاہتے ہیں دو پندرہ جنوری کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں ایم کی ایم ان سے پہلے پہلے اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کروانا چاہتی ہے یا پھر ان الیکشنز کو ملتو بھی کروانا چاہتی ہے اور یہ پارٹی کے لیے زیادہ اہم ایشو ہے ایم کی ایم کا کہنا ہے اگر فوری طور پر ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے وزیراعظم نے اس دمکی کو سیریس لیا آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور اس وقت کراچی میں بلاول ہاؤس میں پاکسین پیوز پارٹی اور ایم کی ایم کی میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے دوشہ کراچی میں ایم کی ایم کے مختلف دھڑوں کی ری یونین بھی ہو رہی ہے تاثر یہ ہے اس وقت جو کراچی کی سڑکوں پر تاثر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ متحدہ والے جو ہیں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ہم آپس میں ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرانی رنجشیں بلا دیتے ہیں تاثر یہ ہے کہ بیٹھایا جا رہا ہے ہم آج کے شوہ میں یہ بھی ڈسنس کریں گے اور دو دنوں کے وقفے سے آج بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کمیٹی میں ایکانومی اور دشریگردی پر بولڈ فیصلے کیا گیا وہ فیصلے کیا ہیں یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسنس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوارہ خوش آمدیر ہمارے ساتھ جس وقت تشویف رکھتے ہیں ریحان حاشمی صاحب ایمکیم پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے سینئر دوست اور صحافی نظیر لگاری صاحب ہمارے ساتھ تشویف رکھتے ہیں اس وقت کراچی میں ہی ہیں تو ریحان حاشمی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف ہوں گا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کا مطالبہ صرف حلقہ بننی ہے یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پندرہ جنوری کو الیکشن ناؤ ملتوی کر دیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روز اول سے ایمکیم یہ کہتی آ رہی ہے کہ حالانکہ الیکشنز کو وقت پر منقض ہو جانا چاہیے تھا اور دیگر وجوہات کی بنا پر الیکشن ویسے ہی لیٹ ہے ایمکیم الیکشنز ہونے والے جو ہیں بلدیاتی اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اچھا باوجود اس بات کے کہ ہماری ریزرویشن موجود ہے کہ حلقہ بندیاں منصفانہ انداز میں نہیں ہوئی باوجود اس بات کے کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کا نفاظ نہیں ہوا لوکل باڈیز کے امپاورمنٹ کی سپریم کورٹ نے آرڈرز دیئے تھے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ووٹر لس کے مسائل ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایمکیم پاکستان بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے گی مگر یہ بات ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ہمارے مطالبات کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم فیڈل گرم ہمارا اس میں اس کا حصہ نہ ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے اوپر اچھا اب یہ حالات واقعات کیوں پیدا ہوئے دیکھیں بنیادی طور پر دہائیوں کے ساتھ ایمکیم جو مطالبے کرتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ تمام مطالبے جو کہ ریٹن فارم میں آج پپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مہایدے کی صورت میں ریٹن فارم میں موجود ہے ہم اس پر عمل درامت چاہتے رہے اور اس کی گوش گزار کرتے رہے دہائیوں کی جد و جہر دیکھیں دیکھیں اگر اب دیکھیں بارہ دن رہ گئے الیکشن میں بارہ دن رہ گئے الیکشن میں بارہ دنوں میں حلقہ بنیاں نہیں ہو سکیں گی اس کا مجھے یقین ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پورے پیرامیٹرز چینج کرنے ہیں ایک حلقے کے جہاں پہ نوے ہزار ووٹس ہیں ان کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے تیس تیس ہزار ووٹرز کو ایک سائیڈ پر کرنا ہے تو ظاہر ہے نئی ووٹر لسٹیں بنیں گی پھر حلقے کو دوبارہ اس کو ری شیپ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی امیدوار آئیں گے ان کے قوضات جمع ہوں گے تو یہ بارہ دنوں میں کام نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ امیجیڈلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اس وقت تک ان الیکشنوں کو ملتوی کر دیا جائے دیکھیں ڈیمانڈ تو ہماری یہی تھی گوکے کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اب حکومت کے پاس کیونکہ اقتدار ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تمام مراحل کیا اس وقت میں مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اگر نہیں ہو سکتا تو اس کے کیا پری امٹیو میجرز لینے چاہیے باوجود اس بات کے کہہ انتخابات فوری طور پر انقاد بہت ضروری ہے کراچی بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان میں لوکل باڈیز کی ایپسنس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ تھرٹیئر آف گورنمنٹ ہے تھرٹیئر کا کام بنیادی طور پر لوگوں کو براہ راست فیض پہنچانا ہے لیکن بہت سارے ابحام کا بھی شکار ہے کراچی کے لوگ ویسے ہی بے اختیاری کا سامنا کرتے رہے وسائل کی کمی پروینشل فائنانس کمیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہونے والے مسائل اور جو اختیارات ہیں بلدیات کے بلدیاتی محکمیں جو بلدیات کے کام کرنے والے ادارے ہیں وارٹر بورڈ ہے ماسٹر پلائنڈ بلدنگ کٹرول یہ میر کے پاس ہے ہی نہیں کوئی بھی میر آئے وہ روتا رہے گا اس کے ساتھ مسائل ہوتے رہیں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حاشمی صاحب اب نا ایک پرسیپشن ہے اب ایک پرسیپشن ہے ضروری نہیں کہ یہ حقیقت بھی ہو پرسیپشن یہ ہے کہ آٹھ مہینے سے آپ گومنٹ کا حصہ ہیں ان آٹھ مہینوں میں آپ کو آپ کی یہی حالات تھے نہ ہلکا بندیاں ہوئی تھیں نہ آپ کے حکومت مطالبہ مانا گیا تھا لیکن آپ نے دھمکی نہیں دے کہ ہم حکومت کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن جب صرف انتخابات میں صرف دس دن رہ گئے پندرہ دن رہ گئے تو آپ نے نہ صرف آپ میڈیا پر آئے بلکہ آپ نے دھمکی دے دی اس کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہیں آپ الیکشن سے پھاگ رہے ہیں اس لئے آپ اس کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں دیکھیں یہ کہنے والے تو کہیں گے میں ریکارڈ میں صرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں تین دفعہ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں موجودہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد میں کہ جب ایمکی ایم نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور دیکھیں دھمکی نہیں ہے یہ بسکلی ہمارا جمہوری حق ہے اگر ہمیں ٹرمز انڈ کنڈیشنز کے اوپر کوئی مہایدہ کا حصہ بنے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اور ورکنگ ریلیشنز میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ روبے میں آ رہے ہیں تو ہمارا ایک جمہوری حق ہے اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھیں سالے تین سال گزارے بہت ساری چیزوں کے مسائل ان کو بھی تھے آدادی اکثریت برقرار نہ رکھنے کی ویسے الہیدہ ہوئے ورکنگ ریلیشنشپ ان کے ساتھ ایک ڈیولپ ہوئی تھی ان کو تو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا جو فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ابھی معاہدہ ہے ہم گلا کریں کیونکہ گیرنٹورز تو وہی ہیں جن لوگوں نے گیرنٹی لی ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کے اس معاہدے تحریری معاہدے کے اوپر عمل درامت کرانے کے حوالے سے ہم گلا کریں گے نا ان سے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے کیونکہ اربن سن سب سے زیادہ ڈپرائیو ہے سب سے زیادہ ٹیکس بھی تھے یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے تیس مارچ کو اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے حاشبی صاحب یہ آپ کا حق ہے اور آپ کو یہ حق ملنا چاہیے حالانگی صاحب یہ فرمایی کہ صاحب اگر ایمکیم کراچی کے اندر اکٹھی ہو رہی ہے ری جونین ہو رہی ہے اس کی تو آپ اس سے خائف کیوں ہے اتنے زیادہ صاحب یہ بلیسنگ انڈیس گائز ہے آپ دیکھیں گے کہ جتنا اس سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا ہے کیونکہ دیکھیں ووٹر شہری وہ گھاس نہیں کھاتا وہ دیکھ رہا ہے کہ چند ماہ پہلے ایک دوسرے پر الزام تراشی برا بلا کہنا اور کسی کی فون کال پہ آپس میں تقسیم ہو گئے اور آج کسی کی فون کال پہ آپس میں یونائٹ ہو رہے ہیں اور یہ تجربے یہ لیبورٹریز کے ایکسپیرمنٹ کراچی میں ایمکیم کے ساتھ تیلے دی ہو گئے اور پھر سے ایک بار ہو رہے ہیں تو لوگ یہ دیکھ یہ یونٹی تو بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے اگر بھائی نراز بھائی اگر راضی ہو رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کال کا نصیجہ ہے ہاں لیکن کسی کے کہنے پہ اگر راضی ہو رہے ہیں اور جس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں اس کا اپنا کوئی مفاد چھپا ہے تو اس کے برے اثرات ہو سکتے ہیں کراچی میں احالی پہ ایک الیکشن ہوا کون ان کو کھٹا کر رہا سر اسٹیبلشمنٹ ایک کھٹا کر رہے ہیں ان کو نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے حالی میں الیکشن ہوا عامر لیاقت مرہون کی سیٹ پر وہاں تیرہ جماعتی تھی پی ڈی ایم کی ان کو اکھٹا طریقہ نصاف میں اکیلے شکست دی کراچی میں یہ حالی کا بائی الیکشن کی بات بتا رہا ہوں تو ہم اس سے بلکل خائف نہیں ہے اللہ کرے یہ اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ دیں تو عوام کے آگے یہ ایکسپوز ہوں گے دوسرا یہ ہمارے نزدی کی ایک کمپلیٹ نورہ پشتی ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی ایم کی ام کے درمیان چل رہی ہے ہمیشہ الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے ان کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جاتی کیونکہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف اپنا ووٹر متحرک کرنا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے اور وہ سامنے ہیں یہ جو ابھی سینسس کی اور ہلکہ بندی کی بات کی جاری الیکشن سے پندرہ دن پہلے یہ ایک چور رست ہے اس الیکشن کو دوبارہ تاخیر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کے مطالبات جب ہم سے یہ علیدہ ہو رہے تھے ان کے مطالبات تھے کہ پیٹرول جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہم اس لحکومت چھوڑ رہے ہیں آج پیٹرول جو ہے وہ سوا دوسو پہ ہیں آج کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں موں پہ کیوں ٹالہ لگاو ہے یہ کہتے تھے ہمارے دفاتر بند ہیں نہیں وہ چھوڑ کے کہاں جائے عالمگیر صاحب آپ اسمبلی میں ہے نہیں اگر آپ اسمبلی میں ہوتے تو ہو سکتا ہے آج ایم کیم آپ کے پاس دوبارہ واپس آ جاتے تو اب یہ کہاں جائے گی میں بات کر رہا ہوں چوئی صاحب میں بات کر رہا ہوں مطالبے کون سے پورے ہوئے پچھلے سات آٹھ ماہ میں جن مطالبوں کی بنیاد پر یہ ہم سے لیتا ہوتے ان کا سب سے بڑا مطالبہ سندھ کا گورنر شپ تھی سندھ کی وہ ان کو مل گئی ہے اب میر شپ ہے اور ایڈمسٹریٹر ان کا ہے وہاں پہ کراچی میں مجھے بتائیں ان کی کارکنان جو مسنگ پرسنس کا ایشو تھا وہ کتنے بازیاب ہوئے کتنے دفاتر کھل ہیں ان کے انہوں نے صرف پچھلے چھ سات ماہ میں منسٹریہ حاصل کی عوضے لیے گورنر ایڈمسٹریٹر کراچی کے لیے کون سے پروجیکٹس لے کر آئے کون سے فنڈز لے کر آئے کراچی کے لیے یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں بلدیات کے یہ اسی پرانے گسے پٹے قوانین پر ہو رہے ہیں ایم کیوم کا مطالبہ تھا کہ ہم قوانین میں ترمیم کرائیں گے اور جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس پر عمل درامت کرائیں گے چون نہیں کروایا گیا آپ ساتھ ہی گئے کہ خان صاحب میں نظیر لگاری صاحب کی طرف جانا ہے میں پھر واپس آپ کی طرف آؤں گا لگاری صاحب کی فرمائی کہ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے آپ یہ اصل ایشو کیا ہے یہ کون سی پارٹی بلف کر رہی ہے کون سی پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے موقف کس کا درست ہے وہاں پہ ایک کنفیوزنگ صورتحال ہے تو یہ ہے کیا ایک تو یہ کہ میں کسی کے بارے میں سویپنگ رمارکس تو نہیں دے سکوں گا لیکن جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پارٹیاں جتنی بھی ہیں پولٹیکل پارٹیاں وہ بلدیاتی الیکشن سے خوف زدہ ہوتی ہیں یہاں تک کہ پنجاب کی بلدیاتی اندرہابات جب بلدیاتی اداروں کو ختم کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی بحال نہیں کیا تھا بلکہ الیکشن بھی نہیں کرائے تھے یہ پی ٹی آئی کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ یہ سامنے ہے یہاں پر جو ہے الیکشن ہوئے کئی بار ہوئے ہیں سندھ میں بھی ہوئے پنجاب میں بھی ہوئے اور بلدیاتی اداروں بھی بنے شہری مسائل کے حل کے لئے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ادارے موجود ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ فائنانسز اور پاورز جو ہیں وہ نیچے کی طرف آئیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور ان کے ایک ٹرانسپرنسی کا میکنزم بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو آپ کو معلوم ہے کہ دو سال پہلے یہاں پر وزیراعظم عمران خان صاحب تشریف لائے تھے یہاں ایک بڑی گران میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ تیہ ہوا جناب کراچی کو گیارہ خرب سے زائد کا ایک پیکٹ دیا جائے گا اس پر تو گیارہ روپائے بھی نہیں آئے اور ابھی تک اس میں کوئی کام جو کام ہو رہا ہے وہ سامنے آتا ہے کہ یہ ایک ملی ندیب پر ایک موٹروے بن رہی ہے اور اس کے اوپر وہ سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے وہ وفاق اور سندھ گورنمنٹ مل کر بنا رہے ہیں یا وہ کراچی کی جو ایڈمسٹیشن ہے وہ بنا رہی ہے ابھی تک اس چیز کے بارے میں بھی اور ابھی تک باقیدہ اس کے انیگریشن نہیں ہوا ہے لیکن کام ہو رہا ہے شہر میں اور بھی کام ہو رہے ہیں چلیں بھی ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سفورہ گورٹ سے لے کر جیل چورنگی تک آپ نے ایک نیا جو ہے وہ بچھانے کا منصوبہ بنایا ہے اس سے روڈ کی روڈ تو تنگ ہوا ہے لیکن ایک چیز بن رہی ہے متوضل چلیں بھی اس کا نتیجہ نکلے گا لیکن اتنے بڑے بیگا پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کر دئیے گئے ہیں وہ کم مکمل ہوں گے اور ان کے فوائد کب تک پہنچیں گے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن ان دونوں تینوں پارٹیوں نے کراچی کے لیے ڈیلیور کرنے کے جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوا ہے اور اس کی وجہ ایک بیسک یہ رہی ہے اچھے فرمائے ایم کیوں باقی بلدیاتی الیکشن چاہتی ہے یا نہیں چاہتے نہیں میرا خیال ہے کہ ایم کیوں میں الیکشن اس وقت نہیں چاہتی ہے ان کا موقع یہ نہیں رہا ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں ان کا موقع یہ تھا کہ کراچی کی مردم شماری جس کا ذکر ذکر میں ہمارے ریحان بھائی نے نہیں کیا مردم شماری میں کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی ضرم ہوا تھا کراچی کی آبادی لاہور سے کم کر دی گئی تھی کراچی کے آبادی دیر کروڑ دکھائی گئی تھی اور مردم شماری کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح ہوئی ہے کیسے کی گئی ہے ہم نہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جی تین کروڑ ہے دھائی کروڑ ہے جو بھی ہے لیکن یہ کہ پھر مردم شماری ہونی چاہیتی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے پہلے تو خانہ شماری اٹھتی ہے پھر مردم شماری اٹھتی ہے کیسے کی گئی کیسے نہیں کی گئی یہ ہمیں بلکل سمجھ بھی رہتا ہے کراچی بہرحال لاہور سے بڑا شہر ہے کراچی بہرحال پاکستان کا سر سے بڑا شہر ہے اور ہمارے دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کچھ مزاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کی ڈیولیمنٹ ہوئی یہ آگے اس شہر نہیں بھر سکا ہے چھوٹے ہوتے پروجیکٹ بھونٹے رہے بنتے رہے وقتی ضرورت کے تحت ہوئے مصطفہ کمان صاحب کے دور میں ہوئے ہند پیپس پانی والوں نے بھی کیے کئی آنڈل پاسلز بنائے کئی فلائیوور بنائے لیکن کراچی کو ایک بڑا پروجیکٹ بڑا میگاپ وہ ہونا چاہیے ڈیولیمنٹ ہونی چاہیے ایک بڑے سنتی ہائیلی پاپولیٹڈ شہر کے اندر زمینوں پر قبضے ہوتے رہے لوگوں کے جو ہیں وہ دروازے پر انصاف بھی نہیں ملتا ہے اور ان کے رائٹ بھی حال نہیں ہوتے جو بیسک ایمیلیٹیز ہیں وہ نہیں ہیں کراچی میں خدا نہ خواستہ کوئی پیاس سے تو آج تک نہیں ملا لیکن پانی گھر گھر سپلائی نہیں ہو سکتا لگاری صاحب آپ نے بھی ساتھ ہی رہنا ہے ریحان صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ جی لگاری صاحب آپ بات مقبل کر دیجئے جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں پانی جو ہے کراچی کا بنیادی مسئلہ ہے پانی جو ہے لائن سے نہیں ملتا وہ جو ہے ٹینکر سے ملتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ماس ٹرانزٹ کا یہ ایک گرین بس چلی ہے اس گرین بس سے یہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی بسیں آئی ہیں اس سے ایک حد تک پانچ سے دس فیصد مسئلہ حال ہوا ہے لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی لندن جیسے شہر میں آپ جاتے ہیں سارے چار سو ریلویسٹیشن زمین کے نیچے ہیں ظاہر یہ ساری گورنمنٹس کو ملکی کرنا پڑے گا لگاری صاحب یہ کسی ایک پارٹی کا کسی ایک گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے ریان آجپی صاحب یہ عالم گیٹ سامنے کچھ اعتراضات کی سیاست پہ ہمیں کہا جی یہ ہمیشہ ہی اس طرح کرتے ہیں دوسرا یہ ہمیں چھوڑ کے آگے تھے تو یہاں ان کے کون سے مسئلے حل کر لیے انہوں نے تو یہ سارے سار انہوں نے بہت ایک لمبا پرچہ آپ کے اوپر درج کروایا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہے سر اس کا پہلی چیز تو یہ کہ اگر پیپلز ای ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشنشپ ڈیولپ ہوا تھا تو شاید ہم نہ چاہتے کہ ان کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشنشپ ختم ہوتا اگر یہ اپنی آدادی اکثریت خود برقرار رکھنے کے اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ یہ اور جاتے ان کی اپنی آدادی اکثریت مکمل نہ ہونے کیا ہے اچھا اس کو کوئی بھی ٹرم دیں کہ وہ ریجیم چینج پورا میکنیزم کیا گیا یا جو بھی ہوا لیکن پوائنٹ اس دیٹ کہ ان کا اپنا آداد جو کہ اسمبلی میں ہونی چاہیتے وہ مکمل رہنے نہیں سکی جس کے ایسے اسمبلی نو کانفرنس کا معاملہ آ گیا اچھا اب دوسرا پوائنٹ یہ دیکھیں سالے تین سال جو ان کے ساتھ ہمارا ٹرینئور رہا اس میں کیا مطالبہ آپ سنتے تھے اس میں صرف یہی سنتے تھے کہ کراچی پیکج کراچی پیکج دیا جائے اس میں مختلف وقت میں اعلانات بھی کیے گئے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی رہا دوسری بات کیا ہوتی تھی جناب کہ مسنگ پرسنس کے معاملات ہوں یا ہمارے لیگل دفاتر کھولنے کے معاملات ہوں یونرسٹی کا قیام ہو اور انڈ سو آن بہت ساری چیزیں دیں اچھا اب جب آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے تو دیگر اکثریت رکھنے والی کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ تو ہم علاق کریں گے نا تاکہ ہم اپنی ووٹر سپورٹرز جو کہ نراز بھی ہیں جو کہ متمنی بھی ہیں جو توقع رکھ رہے ہیں ان کے مسائل ریزولف کریں اچھا اب آگئے کہ جناب کیا ہوا دیکھیں کراچی پیکج کی مطلب ہے جو تھوڑے بہت کام شروع ہوئے وہ چل رہے ہیں آج بھی کراچی میں جس سے ہم غیر متمنین ہیں جس کو بڑے پیمانے پہونا چاہیے جس طرح لگاری صاحب نے بات کیا ہے پھر مختلف جگہوں پر آئیٹی منسٹری کی بات کریں آپ دوست میں جو پاکستان بھر میں اگر آپ ریونیو کھا کے دیکھیں اچھا بیسے ریحال آشیزا سوال یہ ہے کہ اگر گومت اگر گومت یا الیکشن کمیشن ان بلدیاتی الیکشنوں کو جنوری کے بلدیاتی الیکشنوں کو اگر ملتوی کر دیتی ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال ہوں گے تو پھر آپ اس حکومت پہ رہیں گے پھر آپ اس قومت کو نہیں چھوٹ رہے دیکھیں یہ اگلے سال کا والا عرص والا عرص اور سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اربن پولٹیکس یہ ہے اور خاص طور پر اربن سندھ کی پولٹیکس کے معاملات علیہ دائیں ہم متحمل نہیں ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے ایپسنس میں کراچی کا انتظام اور انسرام سرکاری لوگ چلائیں ایڈمیسٹریٹرز نے چلایا ہے سسٹم جو منتخب بلدیات ہے اس کا دورانیا تو ایڈمیسٹریٹرز دور سے کم ہی رہا ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک سال وغیرہ نہیں آپ حکومت کا کام ہے کہ ڈیسائیڈ کرے جو بھی کانسٹیٹوشن کے مطابق ہو سکتا ہے کانسٹیٹوشن ایڈمیسٹریٹرز کے مطابق ہو سکتا ہے وہ آپ کریں اور کراچی کے لوگوں کو اور نظیر لغاری صاحب نے بلکل بات دروس کی ایک بہت بڑا ایشو ہے سینسس کے حوالے سے ہوا اور یوسیز کی تقسیم کے معاملات بھی ہیں اس میں ڈی لیمٹیشن میں جس کو ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کی اپروکشمیٹلی اگر ایک یوسی بن رہی ہے نوے ہزار یا ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے تو دوسری جگہ پر وہ بن رہی ہے جناب بیس ہزار کے اوپر دس ہزار کے اوپر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ نے جو بے اختیار میئر کا نعرہ سنا وہ اور جو بیانیاں سنتے رہے لوکل بوڈیز کی امپاورمنٹ کے حوالے سے وہ ایمکیوم کے ہی رمائندوں سے سنتے رہے آج کم از کم وہ تمام دیگر جماعتیں بھی وہ بیانیاں ریپیٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے چلیں ایمکیوم کے اس موقف کی تو تائید ہوتی ہے کہ ایمکیوم کہتی تھی کہ بے اختیاری والا معاملہ ختم ہونا چاہیے اچھا میں نے دیکھ رہے نہیں ہے حاشمی صاحب لیکن اب پھر وہی سوال آپ کے پاس ایک چھوڑ کر جا رہا ہوں عالمگی خان صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ واقعی ایمکیوم کی کوئی ری یونین ہو رہی ہے یا صرف ابھی صرف باتیں ہیں چھوٹ سی بریک و بریک کے بعد دوبارہ دور حاشمی صاحب یہ فرمائیے گا آپ کی واقعی ری یونین ہو رہی ہے کوئی یا نہیں ہو رہی دیکھیں ایمکیوم پاکستان کی جانب سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ بہت ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ایمکیوم کے بطن سے پیدا ہونے والے انڈیویجولز ہوں انٹیٹیز ہوں گروپس ہوں یا پولٹیکل پارٹیز ہوں یا نون پولٹیکل لوگی کیوں نہ ہوں تو وہ لارجر انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو فیضیاب کرنے کے لیے ایمکیوم کا حصہ بننا شروع ہوں اور وہ آفر ویلڈ تھی اس وقت بھی آج بھی ویلڈ ہے اور جو سلسلہ ہو رہا ہے باقاعدہ کسی پولٹیکل پارٹی نے یا انڈیویجول نے ہم سے رابطہ نہیں کیا جو میری معلومات ہے لیکن ایمکیوم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ تینوں دھڑے کٹھے ہو رہے ہیں فاروستان صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے اور پھر ایمکیوم جو پاکستان نے وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے سارے وہ تو ہیں آپ آپ انفرمیشن دے رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں اس سے اگر انفرمیشن دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات میں آپ سے پوچھا ہوں نہیں نہیں میں پوچھ سوا اسے پوچھ سا ہوں دیکھیں اوفیشلی تو ہم سے کسی نے رابطہ نہیں گیا نا اور یہ سننے میں ضرور آ رہا تھا کہ لوگ انٹریکشن کر رہے ہیں آپس میں اور گورنر کے ذریعے صاحب کر رہے ہیں تو گورنر ایک ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی اور ان کا کام ہے ریاست کی نمائندگی کرنا اور سب سے ملنا سب کا گورنر ہے وہ تو میرے خیال ہے وہ کرتے رہے لیکن باقاعدہ ہمارے پاس کسی کی کسی پولنٹیکل پارٹی یا ایویجل کی طرف سے انٹیمیشن نہیں آئی ہے ابھی تک آپ ساتھ ہی رہے گا فاروق ستا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاروق صاحب بہت بہت شکریہ ہے یہ فرمائیے کہ یہ کوئی ری یونین ہو ری ہے ایم کی ایم کی اور اگر ہو رہی ہے تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے یہ ہی یونیفیکیشن ایک عرصے سے میں سمجھتا ہوں کہ ناگزیر کینا اور بہت ساری وجہات ہیں اور میں تو دھائی سال سے اس کام پر مستلسل لگا ہوا تھا لیکن جو بات ایم کی ایم کے مختلف دہلے ہیں ان کے جو جو بڑے رہنما ہیں وہ شاید اس طرح سے تیار نہیں ہوئے اور میری اس بات کو نہیں کمجھ سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے شہری علاقوں میں اور خاص طور پر کراچی میں اور پھر جو ایم کی ایم کا ایک بنیادی وولڈ بینک بانیاں نے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل جنہیں اورکہ میں مہاجر کہتے ہیں جن کی آبادی کو کہ اب پہلے جیسے نہیں رہی کراچی میں ماشاءاللہ پاکستان کے ہر علاقے ایک پاکستانی ہے اور ہر زبان بولنے والا ہے تو یہاں جو لوگوں میں مایوسی محرومی احساس یتیمی بیگانگی ادم تحفظ بے بسی کوئی خدر ہے کہ اس کا فائدہ کوئی بھی فس کولومیس انتہا پسند تہشت گرد بڑے بڑے جرائم کے گروہ اور اس کے ساتھ ملک دشمنت کسی بھی وقت ہمارے ان بچوں کو استعمال کر سکتے ہیں جو اس پر سٹریٹ کرائی اب فاروق بھائی ایک بہت زیادہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے حسد عمر صاحب کی طرف سے ابھی عالمگیر خان صاحب نے بھی اٹھایا ایک افواہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے کہنے پر اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کو کٹھا کیا جا رہا ہے بلکہ لوگ کر رہے ہیں سٹیبلشمنٹ اکٹھی کر رہی ہے آپ کو دیکھیں پاکستان کی تاریخ دیکھ لینا کسی پارٹی کا رائز ہو رہا ہوتا ہے خلا ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی کو پور کرنا ہے وہ پارٹی اگر منٹلی پریپیر ہو جائے چیلنج کو ایکسپٹ کر لے اس کے لوگوں کو سمجھ آ جائے سجھائی دے نظر آ جائے سب کچھ تو پھر اگر وہ ایک اچھا قدم اٹھائیں اب میں تو دیکھیں ڈائی سال سے کر رہا تھا اور اب اس کی رفتار میں اضاف ہو ہوا تو وہ کامران ٹیسری بھائی جو چار سال پہلے جن کو میں پارٹی میں لایا لیکن وہ میری ان کی دوستی کو لیکن مجھے اور ان کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا بعد میں یہ بیٹر اف سیند کیا دانش قائم ہوئی پریویل کر گئی اور اب جب وہ گورنر بنے تو انہوں نے اس کام کی رفتار کو تیز کر دیا سب تو سمجھایا سب تو سمجھ دی کسی طرح سے فون نہیں آ رہے آپ کو دیکھیں مجھے آپ پتہ ہی آپ یقین کریں میں تو دھائی سال سے اس کام بے کروں تو کہ مجھے دھائی سال پہلے مجھے فون آئے اور خالد بھائی کو پی ایس پی والوں کو اب فون آئے تو ان کو آئی نہیں آئے مجھے نہیں بتا لیکن مجھے کوئی فون نہیں آیا ٹی وی تھی بات ٹھیک اور کامران تسوری صاحب کو بھی کسی اور نے تیار نہیں کیا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے ایم کی ام کا اپنا فیصلہ ہے دیکھیں ہم تو چار سال پہلے بھی پارٹی میں جب کامران بھائی آئے تھے تو ان سے اچھے کام لینا چاہتے تھے ان کی جو کالیفیکیشن تھی خوبیاں تھی جو ٹیلنٹ تھا جو بحثیت دونت انہوں نے خاصیت تک اپنے پرسٹیپشن کو چینج کیا عوامی گورنر بھک کے لوگوں میں جا کے تمام تفقات میں جا کے اگر آپ ان کی ساری لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھیں بڑی ڈائیورز قسم کے اور کراچی کو کور کرنے کے لیے ڈائیورز انگیجمنٹ ہی چاہیے کسی ایسے منصف آلے ہیں اچھے اب یہ فرمائیے مستویٰ کمال صاحب بھی واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کیونکہ وہ خاموش آئے ساری ایکٹیوٹی کے دمیان دیکھیں ان سے خاموش ہے نا وہ ان کی مناسب سٹرٹیجی ہو سکتے کہ اگر کوئی بات اس موقع پر جو پہلے پولرائزیشن تھی جو ناچاکی تھی اور ایک دوسرے پہ جس طرح کی وہ جو شولہ بیانی اور گولہ بھاری ہوتی تھی الزامات کی میرے خال میں اس ماضی کو ماضی میں چھوڑنے کے لیے میرے خال میں کیسٹیڈی جیپ نہیں جگہ صحیح ہے میں چونکہ ڈائی سال سے اس کام پڑھتا تو مجھے تھوڑی سی لیورٹی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ اب یہ کام ہو جانا چاہیے اور ہونے نہیں کہ قدی نہیں مصطفہ کمال صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے فاروق بھائی ایسے جہاں جہاں میری تین ٹیار ملاقاتیں ہوئی ہیں میری دوستانہ تعلقات اچھے ہیں میری فیملی فرینڈز ہم میری بھائی یہ سب کو معلوم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خالد بھائی سے بھی مسلسل ظاہرہ رابطے میں ہیں وہ ایمٹی ایم کے گوونر ہیں اور پھر مجھے نظر آتا ہے پی ایسٹی والوں کا خالد بھائی بھی آپ بھی سب تیار ہیں لیکن اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیریکٹیو ویجن اور روڈ میں کلیر ہونا چاہیے یہ صرف ووڈ بینک کو بچانے جمع کرنے یا سیٹے لینے کا نہیں ہونا چاہیے یہ پوری ایک ہمیں وہ سائیکل تلانک تراج چیز اور ایمٹی ایم کے قومی تردار کو واپس لانا ہے ایک میڈل کلاس پڑھے لیکن نوجوانوں کا سیاسی حمل ہے دیکھیں جب جماعت اسلامی کا وہ روشتہ اس نے غلطیاں کی وہ نیچے گئی تو ایمٹی ایم کے سپیس ملی ایمٹی ایم نے غلطیاں کی نیچے گئی تو پی ٹی آئی کو ملی اور جس کو سپیس ملتی اس کو کہیں نہ کہیں اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہے انیبلنگ انوائرنمنٹ ہے تو اس کو یہ سیدہ جوڑ نہیں بروسہ یہ فرمائیے گا یہ جو ری یونیفکیشن ہے یہ اسی مہینے کے اندر ہو جائے گی ہو نہیں چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گی کیونکہ مطلب دیر کرنا میرے خال میں منافق نہیں ہے اور پھر پارٹی کا لیڈر کون ہوگا یہ فیصلہ کر لیے آپ نے ہاں خارج مکول صدیقی ہے نا کنوینے رہے سبراہ اس کا چکڑا دھائی سالوں سے محنت اٹھا رہے گی آپ سب خارج مکول صدیقی صاحب کی قیادت پہ اتفاق کرتے ہیں اور آپ سب ان کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل ان کے ہاتھ مضبط کریں گے تحریک کیاہ مضبط کریں گے اس کی اصل اصحاب نظریوں کو بحال کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے اور جو غلطیاں کی اس کا اضالہ کریں گے فوکس ریجنٹی پہ کام کریں گے اور سب سے بڑا کام جو کریں گے اللہ نے کہا جو میری مطلب سیاست کو خیر بات کہنے سے پہلے جو میری خواہش ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر پچاس بیسر سے پینسٹ بیسر تنزیمی جہاں چاہے ہمیں پینتیس سال سے اکرم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو ہم جو ہے وہ نمہندگی دیں اور سیاسی نمہندگی اور سیاسی میدان میں انتخابات میں بھی پچاس سے پیسٹ بیسر جو پینتیس سال سے اکرم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کا مستہ دے میرے خال میں جب تک ہم دس سال کی اگلے دس سال کی قیادت کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے سمجھا جائے گا ہماری جارہ لاری تھی ہم نے تو بڑی جو ہے وہ جوائی رائیڈ ہم نے تو ہم نے تو مزے کی ہے اس میں سالوں میں سیاست کے لیکن ہم اپنے پوچھے آنے والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے نہیں ہمیں کچھ چھوڑ کے جانا ہے اصل یہ مقصد ہونا چاہیے یہ سب مقصد نہیں ہے یہ مقصد ہونا چاہیے فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شوڑ لگائی صاحب یہ فرمائیے آپ کی طرف آوں گا یہ ایم کی ایم کی ری یونیفکیشن ہو رہی ہے وہاں پہ کراچی بھی ہی ہے نہیں اور کیا واقعی سب یہ خالد بقبول صدیقی صاحب کو لیڈر مان لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ حاشمی صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہمیں تو ابھی تک کسی نے بطور پارٹی کہا ہی نہیں ہے تو اگر یہ کہا ہی نہیں گیا ان کو اور یہ میٹنگیں جو ہیں وہ معمول کے مطابق ہیں اور ویسے ہی ہو رہی ہیں اور گورنر آرکھ چلے گئے تو وہ بھی موجود تھے ان کے ساتھ جا کر ملاقات ہو گئی ہے تو اس کو فارمل سمجھا جائی ہے نہ سمجھا جائے کہ جناب باقیدہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے لیکن فاروق صدیق صاحب نے تو بات پتل دی ہے لیکن اب فاروق صدیق صاحب کے جو کہنا وہ بالکل مختلف ہے لیکن فاروق صدیق صاحب اپنی ذات کے حد تک کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان نے جو بھی کہا ہے وہ اپنے نکتہ نظر کے مطابق ہے اور ٹھیک کہا ہوگا لیکن جو حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں حاشمی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہم سے کسی نے رجوع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ابھی ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی ہے اور کسی نے ان سے آ کر کہا نہیں ہے کہ ہم مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں اور زیادہ اور اور ہم شاید کر نہیں سکیں گے اور دوسرا اصل بات جو آپ نے کی تھی کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ میں تو ستر سے لے کر آج تک کے تمام انتخابات میں ایک ایک الیکشن کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہوا تھا کیا ہوا تھا جماعت اسلامی نے ستر کے الیکشن میں ایک سیٹ لی تھی صوبائی سمبلی کی ایک سیٹ اور قوی سمبلی کی دو سیٹیں اس لیے ان کو بھی لی تھی کہ وہاں سے امیدوار ہٹ کے تھے محراج محمد خان لڑ رہے تھے لیاکز آباز سے اور ناکز آباز سے ڈاکٹر شمیم زیندین لڑ رہی تھی یہ تھمبنگ مجالٹی سے جیتنے والے لوگ تھے ان کی جگہ پر امیدوار نہیں تھے یہ الیکشنز آئے ان نے کہا کہ گولی سے نہیں اس سے نہیں پرچی سے نہیں آئے گا برچی سے انقلاب آئے گا انقلاب چھوڑ کر چلے گئے وہ پارٹی اپنا اپنی سیٹیں خالی چھوڑ کر چلے گئے اس لیے جناب پروفیسر کپور اور محمود عظام فاروقی آگئے تھے محمود عظام فاروقی بھی دو سال دھائی سال رہے چونکہ وہ انتخابی عذرداری میں مولانا شفیو کار بھی آجاتے تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں تو صبحی اسمبلی میں ایک سیٹ ملی تھی پیپرز پارٹی کو نو سیٹیں ملی تھی اور پیپرز پارٹی سنگل مجارٹی پارٹی تھی کراچی میں لیکن اس کے بعد کے الیکشن کے بارے میں دوبارہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو بلدیاتی الیکشن میں افغانی صاحب کو بنایا گیا میر تین ووٹ کینسل کیا گیا عبدالخالق اللہ والا کے تب بنے اور دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا اور دونوں مرتبہ آپ دیکھیں گے امار یوسف ڈیڈا جو ہیں وہ ہیں اپنا ڈپڈی میر ہیں کراچی کے اور افغانی صاحب کو اس لیے کہ زیاؤلک چاہتے نہیں تھے کہ کوئی میں پیمت پاڑے کہ کسی آدمی سے ہاتھ میں لاؤں گا تو آنے ہی نہیں دیا گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوا بعد میں کراچی میں جس طرح سے امکیم کا وہ ہوا ایک ظہور ہوا جس طرح سے ایک بڑا فضا بنی ہے اب بھی یہ صورتحال ہے اگر انہوں نے جو ہشتری ہے نا وہ بڑی دلچس پہ پاکستان کی آپ کسی انگل سے بھی دیکھیں جس انگل سے بھی دیکھیں آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ اس مولک میں ہوتا کیا رہا ہے تو ظاہر امکیم بھی اسی ہونے کا حصہ ہے تو جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو قریب سے معاملات سامنے آتے ہیں بہلال میں نے یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے اور بریک پہ واپس آ کے عالم کی ایک خرد صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اتنے میں تیاری کریں سوال بڑا سمپل ہے کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہوتا ہے اور کیوں محسوس ہوتا ہے کہ امکیم کو کوئی اور ملا رہا ہے اور یہ کوئی اور ہے جو باب پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر رہا ہے اい unterschied Prime پریک کے بعد دوبارہ درور پرگم میں دوبارہ خوش آمدی عالم کیت صاحب یہ فرمائے آپ کو کیسے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو امکیم کو کٹھا کر رہا ہے اور یہ کوئی اور ہے جو پاپ پارٹی کو پاکستان پیپس پارٹی میں شامل کر رہا ہے دیکھیں یہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ تاریخی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور جتنے بائی الیکشن ہوئے حالی میں اس میں عمران خان بڑی اکثریت سے جیتے ہیں وہ چاہے پنجاب میں ہو چاہے کراچی میں ہو چاہے کیٹی میں ہو تو لہذا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ عمران خان دو تیہائی اکثریت لے گا اور اس میں کسی کو کوئی یعنی جتنے سرویز ہیں اس میں بھی عمران خان سب سے آجا ہے اس سے کئی حلقے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کی اکثریت ہے وہ آپ کا خیال یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نیوٹر نہیں ہے پھر دیکھیں جو جو ایسی جماعتیں الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے ان کے اس قسم کے بیانات آپس میں یا گجیتی اور وغیرہ وغیرہ تو ہمیں تو اس میں بڑا خدشہ ہے اور ہمیں یہ بڑا مطلب ہماری لئے کنسرن ہے کہ یہ کیوں ہو رہے اچانک سے اور کیونکہ کراچی میں تاریخ رہی ایکسپیریمنٹس کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں لیبارٹری میں تجربے ہوتے رہے ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ نفاق رہنا چاہیے وہاں پہ اور ایمکی ایم کوئی سی طرح ٹوٹا بکھرا ہو رہا چاہیے اس کو کٹھا نہیں ہونا چاہیے نہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز پہ کچھ ٹائم پہلے ایک ہونا اور جب مسائل پہ کراتی میں سر پہلے ہی تو اتحاد ہوتے ہیں سر اب دیکھیں نا ایمکی ایم کے ساتھ سوری باکستان مسلمی کاف کے ساتھ آپ اتحاد کر رہے ہیں پنجاب کے اندر ان کو سیٹے دے رہے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ریجسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی الیکشن کی تیاری ہے نا اگر آپ ایک دوسری پارٹی کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں تو ایمکی ایم اپنے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں سب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کا رائٹ ہے اس میں کوئی وہ نہیں لیکن کچھ چیزیں جو انیچرل ہوتی ہیں یعنی ایمکی ایم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا زرداری لیگ کے ساتھ بیٹھنا یہ انیچرل ہے تو اس میں ہمیں یہ شکل شکل آپ کا کاملی کے ساتھ بیٹھنا انیچرل ہے ہمارا اگر کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا انیچرل ہے لیکن اس موقع کے لحاظ سے وہ ہماری ضرورت ہے ہم ان کی ضرورت ہیں اسی انداز میں تو یہ بھی ایک دوسرے کی ضرورت سے اکٹھے ہو رہے ہیں بلکل بلکل اس وقت ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور الائے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں بڑے ایجنڈا کے لیے دی حاشفی صاحب حاشفی صاحب یہ کیوں محسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ کو کوئی اور اکٹھا کر رہا ہے دیکھیں جس طرح کہ کہا کہ کراچی پہ ایکسپریمنٹس ہوتے رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر میں یہ اخص کروں کہ کراچی میں ماضی میں ہونے والے تمام جبر اور ستم سے آپ کو آپ انڈورس کرتے ہیں یا مانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کراچی والوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں کراچی کو وکٹمائز کیا جاتا رہا ہے کراچی کو پولٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس بات کو اگر مانتے ہیں کہ ایکسپریمنٹ ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ڈیولپمنٹ کسی طرف سے ہوتی ہیں لیکن جب آکے ایک طرف یہ اعلان کیا جا رہا ہے اگر ہم اتحاد کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے لیکن اگر کوئی اور اتحاد کرے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی ہے تو دیکھیں یہ دویل سٹینڈر نہیں رہونے چاہیے لارجر اوبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے بڑے اوبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے لارجر انٹرسٹ کے لیے پولٹیکل پارٹیز مخالفین کے ساتھ بھی اتحاد کرتی ہیں ہم تو اگر بات چیت ہوگی تو ہم تو اپنی لوگوں سے بات چیت کریں گے جو کہ ابھی لگاری صاحب نے بلکہ درست کہا دیکھیں فاروق ستار صاحب کا جو نیریٹیو ہے وہ آپ سے بلکہ مختلف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی مہینے کے اندر ہو جائے گا اتحاد تو آپ سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا دیکھیں میں فاروق ستار صاحب بہت ہی سینئر ہمارے ساتھی ہیں ہمارے منٹور ہیں قابل احترام ہے ایمکیو میں بڑی وصد کے ساتھ فاروق بھائی کے احترام کیا جاتا ہے اور میں فاروق بھائی کے ان تمام اسٹیٹمنٹ پر ان کی خواہشات پر ان کے اوبجیکٹیوز کے اوپر خراجت احسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو کراچی کے جو لارجر انٹرسٹ ہے سوبے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں اور اوفیشلی میرے خالے کے انٹریکشن شروع ہوگا تو ان کے خواہشات اور ان کی تمانائیں اور ان کا جو جو موٹیو ہے وہ انشاءاللہ پورا بھی ہوگا دیکھیں نا ایشو یہی تھا نا کہ خالے مقبول صدیقی صاحب کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا مصطفیٰ کمال صاحب تیار تھے نہ فاروق بھائی اس کے لیے تیار تھے اب وہ دونوں راضی ہیں تو پھر آپ کا واسہ ختم ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں بریکنگ ہی ہے انہوں نہیں ہے شاید جو میں سمجھتا ہوں تو جب وہ ان کو لیڈر مان رہے ہیں تو اب تو کنفلکٹ ختم ہو گیا نا جی اب تو پھر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں کوئی ابحام نہیں بچا اور اب تو صرف میرے خیال ہے کہ فارمل ایک انٹریکشن اور کمیونکیشن کی ضرورت ہے وائی میڈیا کے بجائے میڈیا کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینے کے بجائے اب بقائرہ ملاقات کی ضرورت ہے اور یہی خواہشات اور یہی انہی جذبات کا میرے خیال ہے اظہار بالمشافہ ملاقات سے ہونا چاہیے بالمشافہ ملاقات سے ہونا چاہیے بلکو ٹھیک اور یہ فرمائیے گا کہ آپ کا پٹی اے کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کوئی آپشن ہے آپ کے ذہن میں ابھی کہ یہ نہیں کیونکہ جب آپ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں تو اب آپ کے پاس تو پٹی اے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا پھر دیکھیں ابھی ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور ماضی میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا ایک الہاق رہا اتحاد رہا بھلے سے ان کے تیور جو ہیں بہت جلدی تبدیل ہوئے کیونکہ جب یہ آدادی سارا ملبہ ہم پہ ڈالنے کی کوئی ششکی حرم ہے ہمارے دوستوں نے جو کہ ہمیں نفیس کہتے تھے اس کے بعد پھر ان کے تیور بلکل تبدیل ہو گئے تو یہ تخلیف دے صورتحال تھی تو اس نے گورنمنٹ فارم کرنی ہوتی ہے کوئی ایک پاکستان میں پولٹیکل پارٹی یا کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں ہوگا جو بولے گئے جناب میں جیت کے آنگا مگر میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ گورنمنٹ فارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ جو کہ پہلے سے آدادی اکثریت میں موجود ہوتا ہے آدادی اکثریت میں موجود رکھنا اور یہ فیڈل گورنپ کی پارٹیز کا کام ہے دیکھیں آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پاکستان پی بلس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرے یا پھر پی ٹی ای کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرے تو آپ کا دروازہ پی ٹی ای کے لیے بھی کھلایا اگر وہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو گا ایمکی ایم کا ٹریک ریکارڈ ہے ایمکی ایم کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ ہم نے کبھی بھی نہیں کی ہم نے الیکشن کے اتحاد ضرور کی ہیں لیکن ہسٹوریکلی سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات کبھی بھی نہیں ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کولیجن ہو سکتا ہے ورکنگ ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو سکتا ہے ورکنگ ریلیشنشپ کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے کسی سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے اور وہ پپس پارٹی کے حاشم صاحب آپ کا بہت بچ ہوئی ہے خواستہ آپ نے سنے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہلِ خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے